حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کفن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گزوہ اہد میں شہید ہو گئے اور بیدرد کافروں نے آب رضی اللہ عنہ کے کان ناک وغیرہ آزا کاٹ دیئے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور ترہ ترہ کے ظلم کیے لڑائی کی ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ شہیدوں کی لاش تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھاک دیا اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں ایسے ظلموں کے دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا ان کے صاحبزاد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو انہوں نے والدہ سے ارز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرما دیا انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے کان ناک وغیرہ کاٹ دیئے گئے اللہ کے راجتے میں یہ کونسی بڑی بات ہے ہم اس پر راضی ہیں میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی عجازت فرما دی آ کر دیکھا انہ لیلہ پڑی اور ان کے لیے استقفار اور دعا کی ایک روایت میں ہے کہ گزوہ عہد میں جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھی ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عورت کو روکو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ کبھی تھی ایک گھونسا میرے مارا اور کہا پرہٹ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو فوراں کھڑی ہو گئے اس کے بعد دو کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفرانے لگے کہ برابر میں ایک انساری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ عنہ تھا ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تھا اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دو کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انساری کے پاس ایک بھی نہ ہو اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا دوسرا چھوٹا تو ہم نے کررہ ڈالا کہ کررہ میں جو کپڑا جن کے حصے میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے کررہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا جو ان کے قط سے بھی کم تھا کہ اگر سر کو تھاکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف گئے جاتا تو سر کھل جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے تھاک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو ابن سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب دو کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر پہنچیں تو ان کے قریب ہی ایک انساری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے تو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کپڑا بڑا تھا یہ روایت مختصر ہے اور خمیس کی روایت مفصل ہے یہ دو جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے وہ بھی اس طرح کے ایک عورت اپنے بھائی کے لیے دو کپڑے دیتی ہے اس میں یہ گوارہ نہیں کہ دوسرا انساری بے کفن رہے ایک ایک کپڑا مات دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے گریب پروری اور مساوات کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباہ کریں جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلا گئے ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پہرو کہنا بھی شرم کی بات ہے